بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آل میڈیر ویورز تو ویورز آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اے اینڈ ایس ڈی جو پاکستان ائر فوس میں ایک برانچ ہے ایڈمن سپیشل اینڈ ڈیوٹی برانچ جو ہے ہوتی ہے اس میں جو یہ برانچ ہوتی ہے اس کا ٹیسٹ پیٹن اور ٹیسٹ سلیبس کیا ہوتا ہے اور ان کا جو ہے وہ آپ کی ٹیسٹ کی پرپریشن کہاں سے کریں تو مکمل بتانے والا ہوں ویڈیو کا اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اچھے سے گائیڈنس مل جائے تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ ٹیسٹ پیٹن ہم بتا دیتے ہیں ایڈمن اینڈ سپیشل ڈیوٹی برانچ جو ہوتی ہے اس کا ٹیسٹ پیٹن بنا دیتے ہیں اے اینڈ ایس ڈی کا تو اس میں ٹیسٹ پیٹن میں سب سے پہلے جو ہے وہ پورشن آپ کا انٹیلیجنس کا پورشن ہوگا انٹیلیجنس کی پورشن میں کون کون سے ایم سی کیوز ہوتے ہیں سب سے پہلے ورپل کے ایم سی کیوز ہوتے ہیں پھر نان ورپل کے ایم سی کیوز ہوتے ہیں یہ ٹوٹل ملا کر کل ملا کر آپ کے جو ہے وہ ہنڈڈ ایم سی کیوز ہوتے ہیں مطلب سو ایم سی کیوز ہوتے ہیں انٹیلیجنس پورشن کے جس میں ورپل اور نان ورپل کے دونوں کے آتے ہیں ہنڈڈ ایم سی کیوز ہوں گے اور آپ نے ان کو صرف اور صرف 35 منٹ میں آپ نے سالو کرنا ہوگا 35 منٹ میں اس کو حل کرنا ہوگا ایم سی کیوٹ کو ٹک لگانا ہوگا تو اگر آپ جو ہے وہ اس کو سالو کر لیتے ہیں ورپل کے کون سے ہوتے ہیں جو سریز والے ہوتے ہیں جو آپ پڑھے جا سکے ہیں اور نان ورپل کون سے ہوتے ہیں جو پڑھے نہ جا سکے مطلب پکچر وائز ہوتے ہیں وہ آپ نے دیکھ کر ان کو سالو کرنا ہوتا ہے اور آپ کو مائنڈ میں ہی سالو کرنا ہوتا ہے آپ کو یہ جو ہے وہ جب آپ کا یہ پورشن کلیر ہو جاتا ہے تو آپ کا اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا شروع ہوتا ہے سٹارٹ ہوتا ہے آپ کا اکیڈمک پورشن اکیڈمک پورشن میں کون کون سے امسی کیوز آتے ہیں اس میں دو سبجیکٹ کے آپ کے امسی کیوز آتے ہیں جب آپ کا انٹیلیزنس پورشن وربل اور نان وربل والا کلیر ہوگا تب ہی آپ کا اکیڈمک پورشن سٹارٹ ہوگا اگر آپ کا جو ہے انٹیلیجنس پورشن فیل ہو جاتا ہے مطلب 50% سے یا 40% سے پرسنٹیج کم رہ جاتی ہے فیل ہو جاتا ہے تو آپ کو جو ہے وہ گھر پہ دیا جائے گا آپ کا جو تیسٹ ہے انیشل تیسٹ کمپیوٹرائز تیسٹ وہ آپ کا فیل ہو جائے گا اگر آپ کا جو ہے وہ تیسٹ پاس ہو جاتا ہے انیشل جو انٹیلیجنس کا پورشن ہے وہ پاس ہو جاتا ہے تو آپ کو نیکس پورشن اسی وقت جو ہے اوپن ہوگا اکیڈمک کا اکیڈمک کے پورشن میں کیا کیا ہوگا سب سے پہلے فیزکس کا پورشن ہوگا فیزکس کے پورشن میں آپ کے جو ہے وہ 75 ایم سی کیوز ہوں گے مطلب 75 ایم سی کیوز ہوں گے اور آپ نے ان کو صرف 35 منٹ میں سالو کرنا ہوگا 35 منٹ میں سالو کرنا ہوگا اور یہ آپ کا فیزکس کا پورشن ہوتا ہے آپ کو ان کو سالو کرنا ہوتا ہے اس کے بعد جب آپ کا فیزکس کا پورشن کلیر ہو جاتا ہے پھر ہی آپ کا جو ہے وہ نیکسٹ انگلیش کا پورشن سٹارٹ ہوتا ہے انگلیس کے portion میں کتنے m에 mcq ہوتے ہیں انگلیس کے portion میں 100umcq ہوتے ہیں اور آپ نے ان کو صرف اور صرف 40 minute میں آپ نے اس کو سالو کرنا ہوتا ہے تو اب آپ بات کرتے ہیں کہ ان کا جو ہے وہ جب آپ کا انگلیس کا portion clear ہوجاتا ہے تو آپ کا جو test ہے initial computerized test ہوتا ہے وہ clear ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کو medical test کی לא�ٹ دی جاتی ہے تو اس کے بعد ہم بات کر دیتے ہیں کہ سلبس کیا ہوتا ہے سلیبس این میں جو ہے ورپل اور نان ورپل ایزی کوئسٹین ہوتے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ فزیکس کے فزیکس کے آپ کے جو انیشیل بیسک جو آپ کے فارمولاز ہوتے ہیں جو بھی فزیکس میں فرمولاز ہوتے ہیں اور دیفنیشنز ہوتی ہیں اور اس کے بعد فارمولاز ڈیفنیشنز اور یونٹس ہوتی ہیں ان بیسک کو آپ نے ضرور اچھے سے کرنا ہے تاکہ آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ کلیرلی سا اچھے سے ہو جائے اور اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ ان میں جو ہے وہ دوسرے نومیریکلز بھی آتے ہیں نومیریکل چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں اگر آپ کو فارمولاز آتے ہوں گے تو فارمولاز کے ذریعے سے آپ آسانی سے کلیر کر سکیں گے اس کے بعد ہم میں آپ کو یہاں پر سجیشن دے دوں کہ جو بھی نومیریکل آئے آپ کے جو ٹیسٹ میں وہ آپ نے سالو نہیں کرنا کیونکہ اگر آپ اس کو سالو کرنے بیٹھ جائیں تو ایک منٹ سے ڈیڑھ منٹ آپ کو لگ سکتا ہے جبکہ ایک ایم سی کیوز کے لیے وہاں پہ آپ کو جو ٹائم دیا جاتا ہے وہ صرف اور صرف پندرہ سے بیس سیکنڈ دیا جاتی ہیں تو اگر آپ کسی بھی جو آپ کا نومیریکل ہوتا ہے وہ کسی بھی نومیریکل میں آپ پلنج ہو جائیں گے تو اس لیے آپ جو نیکس ایم سی کیوز ہوں گے ان کا جو ٹائم ہے وہ آپ بلکل ویسٹ کر چکے ہوں گے تو اس لیے میری سیجیشن ہے کہ نومیریکل جو ہوں گے ان پر ٹک لگا کے آپ نے نیکس پر چلنا ہے آپ نے تکا لگانا ہے ان پر تو یہ آپ کا جو ہے وہ اگر یہ آپ کا فیزکس جو ہو گیا فیزکس کا سلیبس ہو گیا اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں انگلیش کا سلیبس انگلیش کی سلیبس میں کیا کیا ہوتا ہے انگلیش میں آپ کی بیسک گرائمر جیسا کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایکٹی وائس پیسی وائس آپ کو ضرور آنے چاہیے اس کے علاوہ جو پریپوزیشن ہوتی ہیں وہ آپ کو ضرور آنے چاہیے پریپوزیشن کافی زیادہ پوچھے جاتی ہیں اس کے بعد انٹو نیم سینو نیم پوچھے جاتے ہیں اس کے بعد فریزز کلازز ایڈ ورب ایڈجیکٹیو یہ چیزیں آپ کو آنے چاہیے اس کے بعد ورب جو ہوتے ہیں وہ بھی آنے چاہیے جو بھی ہوتے ہیں یہ بیسک گرائمر جو انگلش کی ہے اگر آپ یہ کر لیتے ہیں آپ کو آتی ہے اور ٹینسز بھی آپ کو ضرور آنے چاہیے اگر آپ کو یہ بیسک گرائمر آتی ہے تو انشاءاللہ آپ کا آپ کے لیے جو انگلش کا پورسٹھین ہے وہ ایزی ہو جائے گا انشاءاللہ تو یہ تھا جو ہے سرے بس اگر آپ ٹیسٹ کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو ٹیسٹ کی تیاری بھی کروائیں گے اے اینڈ ایس ڈی کے اور ٹیسٹ کی تیاری کے علاوہ آپ کو مکمل ڈیٹیل ان کی جو بھی میڈیکل ٹیسٹ کی اس طرح سے لیے جاتا ہے اور اس کے علاوہ ریٹن ٹیسٹ ہو تو ہو گیا میڈیکل ٹیسٹ اور انٹرویو کی اس طرح سے لیے جاتا ہے اور مکمل ڈیٹیل ٹیسٹ کی پریپیریشن بھی کروائیں گے اکیڈمک کی بھی انٹیلیجنس کی بھی تو اس لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ جو بھی ہماری ٹیسٹ کی ویڈیو یا جو بھی ہماری انفارمیٹیو ویڈیو ہے اس کو نوٹفکیشن مل جائے کیونکہ اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ سیلری کتنی ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ کو جو ان کی جو ٹیسٹ کی پریپیریشن اور ان کی سیلری اور اس کے علاوہ ان کی ڈیوٹی وغیرہ کہاں پہ ہوتی ہے ان کا سارا جو پراسس ہوتا ہے ٹریننگ کتنی ہوتی ہے ٹریننگ کہاں پہ ہوتی ہے یہ سارا آپ کو بتائیں گے تو اس لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک بھی ضرور کر لیں ملتے ہیں شلال نکس ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ